بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو کس طرح سے ہم فارسی زبان کے اندر بول سکتے ہیں تو آپ مشاہدہ فرمائیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہماری پہلی لین لکھی ہوئی ہے پہلی سطر ہے توپ من در روی زیر خالی جگہ آست توپ من توپ بولتے ہیں گیند کو کسی قسم کے بھی گیند ہو فوٹبال ہو والی والو کرکٹ کے کوئی بھی گیند ہو جسے لفظ گیند استعمال ہوتا ہے اس کو فارسی میں توپ بولتے ہیں توپ من یعنی میری گیند در کا مطلب ہوتا ہے میں روی یعنی اوپر زیر یعنی نیچے تو یہاں خالی جگہ پر ہم کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں کہ توپ من روی میز آست کہ میری گیند میز کے اوپر موجود ہے تو یہ ہماری پوزیشن یعنی جگہ کو بتانے کے لیے کسی چیز کا مقام بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آج ہم ان کی تمرین بھی کریں گے اور کس طرح سے ہم ان سے سوالات بنا سکتے ہیں اور اس کے سوال میں کس طرح سے جواب دے سکتے ہیں توجہ فرمائیں آج کس درس میں ہم نئے سوالات کرنے کا طریقہ اور اس کا جواب دینے کا طریقہ پڑھیں گے تو آج کے درس میں ہمارے تقریباً دو طرح سے نئے سوالات آئیں گے جو ہم سیکھیں گے آپ توجہ فرمائیں ان کی طرف اور ان کو بہتر انداز میں تمرین کریں اور مشک کہی جئے گا تاکہ آسانی سے آپ فارس زبان پر مسلط ہو سکیں اور بہتر انداز میں اس کو بول سکیں تو آپ یہاں پر مشاہدہ فرمائیں ہمارا مقالمہ ہے جو کہ ہمارے تمام دروس کا خلاصہ بھی ایک طرح کا ہے تو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں توجہ فرمائیں سلام خوب ہستی سلام خیلی مامنون خیلی مامنون یعنی بہت بہت شکریہ آپ کا شما اہل کجا ہستی من اہل مصر ہستن مصر کا رہنے والا ہوں او کیست او دوست منہست دوست شما اہل کجا ہست او اہل مالزیہست او اس میں او چیست اس میں او حسنہست او لباس چرائنگی دوست دورت او لباس سے آبی دوست دورت ہمارا پچھلا درس لباس کے بارے میں تھا تو آپ یہاں توجہ فرمائیں کہ آخری سوال بھی انہوں نے لباس کے بارے میں کیا کہ آپ کا دوست کس طرح کا لباس پسند کرتا ہے کون سا رنگ اس کو زیادہ پسند ہے تو کیا آپ فرمایا کہ او لباس آبی دوست دورت یعنی لباس آبی آسمانی رنگ اس کو زیادہ نیلا رنگ اس کو پسند ہے تو یہاں پر آپ توجہ فرمائیں جو ہمارا آج کے درس ہے اصل وہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پر تصویر دیکھیں تو اس کے اندر تین ڈبے پڑے ہوئے ہیں اور گیند ہے ہر تصویر کے اندر گیند کی پوزیشن الگ ہے الگ الگ جگہ پر موجود ہے تو اس کو کس طرح سے بولنا ہے تو ڈبا اور عربی میں تو ہم ڈبا بولتے ہیں لیکن فارسی میں اس کو بولتے ہیں جعبے پہلا جملہ توجہ فرمائیں جملہ دوم جنگ دربے کے اندر در مطلب اندر ہے تیسرا ہے جنگ جو ہماری ہے وہ جابے کے اوپر پڑی ہے دربے کے اوپر ہے تو یہ ہمارے تین جملے ہیں آج جو ہم پوزیشن پڑھ رہے ہیں وہ تین ہیں یہاں پر ایک نیچے ایک اندر اور ایک اوپر تو یہی تین پوزیشنیں اب یہاں پر آ رہی ہیں آپ توجہ فرمائیں نیچے والے جملات پر توپ زیر سیندلی آست لیباس در کمود آست کمود نیا لفظ آیا ہے توجہ فرمائیں کمود کا مطلب ہوتا ہے علماری کپڑوں والی جو علماری ہوتی ہے اس کو کمود بولتے ہیں کتاب روی میز آست میز آست ساتل یعنی بالٹی میز کے نیچے ہے سابون درجعب آست چائی روی میز آست چائی کہاں پر ہے میز کے اوپر پڑی ہے روی میز یعنی میز کے اوپر ہے تو یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہے اب ہم نے پوزیشن کے نام پڑھ لیے ہیں اور ہمیں بتانا آ چکا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے کسی چیز کے بارے میں تو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اندر ہے اوپر ہے یا باہر ہے تو ابھی ہم سوال ہم سے کیا جائے گا تو ہم اس کے مقابل میں جواب دیں سکیں گے اور جواب دینا سیکھیں گے تو یہاں پر توجہ فرمائے اب دیکھیں کتاب شما کجاست کتاب شما یعنی آپ کی کتاب کجاست کجا یعنی تو کجا من کجا اگر آپ نے نات بھی سنی ہو تو یہ لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے کتاب شما کجاست یعنی آپ کی کتاب کہاں ہے تو مقالمہ ملاحظہ فرمائے سلام حسن سلام پیدر بزرگ دادا جان آپ پر بھی سلام ہو کفش من کجاست کفش شما در جا کفشی است آپ کے جوتے ریک میں ہیں جا کفشی نیا لفظہ توجہ کیجئے جا کفشی یعنی ریک جوتوں والا جو ہوتا ہے جو پر جوتے رکھے جاتے ہیں اس کو جا کفشی بولتے ہیں اسائی من کجاست اسائی شما رویس سینڈالیہ است آپ کی اسائی کرسی کے اوپر ہے تو نیچے یہ جملے ہیں دوبارہ سوال ہے اس کا جواب ہے آپ اس کو خود ملاحظہ فرمائیں پڑھیں اور اس کا جواب دیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں ہاں پر الفاظ ہیں ہمارے پاس میں صرف الفاظ پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد جو نیچے تمرینے ہیں یا آپ نے خود لازمی حل کرنی ہے پہلی تصویر اکس اول اصل اصل اکس اول اصل اصل یعنی شہد اکس دوبوم شمع اکس سووم آتر اکس سووم آتر اکس چہاروں اینک اس کو اینک نہیں پڑھنا اردو میں ہم اینک پڑھتے ہیں فارسی میں اس کو اینک بولتے ہیں اینک پانجوم ساعت ششوم جعبے جعبے نیچے تمرین ہے وہ آپ خود اس کو ملاحظہ فرمائے اور حل کیجئے لازمی اس کے بعد یہاں پر اب ہمارا سوال آ رہا ہے دوسرا کہ پہلے ہم نے صرف یہ پوچھا کہ کتاب من کجاست کتاب شمع کجاست کافش من کجاست یعنی میری چیز کہاں ہے اب یہ دوسرا طرح سے بھی جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے تو کتاب اپنی ٹیبل پر رکھی تھی تو کیا میری کتاب ٹیبل پر ہے میز پر پڑی ہے میری کتاب میز پر ہے تو جواب میں کیا آئے گا یہاں آئے گی یا نہ آئے گی اگر ہاں ہوئی تو اگر میز پر ہے تو ہاں اگر نہیں ہے تو نہ تو اس کو فارسی میں کس طرح سے ہم بولیں گے یہاں آپ ملاحظہ فرمائیں پہلی لائن کے اندر ہی بیان کر رہے ہیں کیا میری اینک میز کے اوپر پڑی ہے جواب میں کیا ہے بھلے یا نہ اگر ہے تو بھلے یعنی ہے اور اگر نہیں ہے تو نہ تو توجہ فرمائیں یہاں پر مقالمے میں اسی طرح یہ سوالات نیچے تمرین ہے یہ آپ نے خود اس کو حل کرنا ہے یہاں پر دوبارہ نئے الفاظ ہیں توجہ فرمائیں میں پڑھ رہا ہوں الفاظ کے نام اکس ابل قوغاز اکس دوم باغ اکس سووم غازہ اکس چہارم مغازے اکس پنجم شلغن اکس ششیم قلاغ قلاغ نیچے تمرین ہے مشک ہے خالی جگہ ہے آپ اس کو پر کیجئے دوبارہ وہی سوال تقرار کیا جا رہا ہے توجہ فرمائیں کتاب شما در کی فاست آپ کی کتاب بستے میں ہے بلے یا نہ کتاب شما در کی فاست بلے کتاب من در کی فاست کتاب من یہاں پر دوبارہ کتاب شما نہیں کہنا کہ سوال میں کتاب شما ہے وہ پوچھ رہے آپ کی کتاب تو جواب میں یہ نہیں کہنا کہ ہاں آپ کی کتاب بستے میں نہ بلکہ میری کتاب کتاب من آئے گا بلے کتاب من در کی فاست اینک شما در کمود آست نہ اینک من در جابے آست کمود بتائے علماری جس میں ہم اپنا سمان رکھتے ہیں کپڑے رکھتے ہیں تو آپ کی اینک کمود میں ہے علماری میں ہے نہیں میری علماری میں اینک نہیں ہے بلکہ جابے کے اندر ڈبے کے اندر موجود ہے نیچے مشک ہے آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں آگے توجہ کیجئے دوبارہ الفاظ ہیں اکس اول فنجان کب کو بولتے ہیں اکس دوم فلفل مرچ سوم کیف چہارم فرش جو کارپٹ ہوتا ہے کالین ہوتی ہے اس کو فرش بولتے ہیں پنجم دفتر یعنی کافی ششم فیل اس کے بعد نیچے دوبارہ مشک ہے آپ اسے لازمی حل کیجئے ایک دفعہ ملاحظہ فرمائیں اور یہاں پر آخر میں ہمارے پر درس آگیا ہے اس درس کا مکمل خلاصہ ہے جس میں ہمارے تمام الفاظ بھی موجود ہیں جو جو ہم نے نئے جملات سیکھے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو سوالات پڑھے ہیں وہ بھی ہیں اور یہاں پر میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کو کہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آخری اس کی تمرین ہے جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں نیچے جو آخر میں جہاں پر اکس بھی تصویر بھی بنی ہوئی ہے ایک آدمی کی اس مشک کو آپ لازمی حل کیا کریں تاکہ اس کے اندر آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے آپ کو فارسی آپ کی ترقی کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں آپ کو سیکھنے کے اندر آپ اچھے انداز سے سیکھ رہی ہیں یہ سیکھ نہیں پا رہے اگر آپ اس کو مکمل ایک بہترین پیراغراف کے اندر ان جملوں کو خالی جگہ پور کر کے بنا لیں گے ایک اچھا سا بند بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بہتر انداز میں سیکھ رہے ہیں تو آپ لازمی اس کو اس طرح سے حل کیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ